رحمان الرحیم الحمدللہ اللہ زیمنہ علینا بے محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضی و کرون صالفہ والصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا سکلائن جد الحسن والحسین شفیع زنوبنا و طبیب قلوبنا الخاتم لما سبق المولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ لبیت حضیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علی عدائہم من جوم عداواتہم إلى قیام جوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب فہو اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ شیئن احسناؤ فی امام مبین باوازِ بلند سالوات پڑھیں مجلس کی قبولیت کے لیے بانیان کی دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی حجات کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے وسیلہ دعا سمجھتے ہوئے باوازِ بلند سالوات ہر مجلس میں ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ رب کائنات جیسے امیر المومنین کے مومنوں کو ہونا چاہیے ہمیں ویسے بنا دیں شاید اس سے بڑی میں دعا نہیں کر سکتا اور پھر بھی جو امین نہ کہہ سکے وہ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ اللہ ہمیں ویسے بنا دے جیسے امیر المومنین کے نوکر کو ہونا چاہیے ہماری گھروں کو ویسے بنا دے جیسے علی کے نوکروں کے گھروں کو ہونا چاہیے بدل گیا ہے بہت کچھ زمانہ جیسے بردودوار نے تاروخ کروائے اور محبت فرمائیے ایک ساتھ ہم رہے ہیں بارگاہ اقیلہ بنی حاشم میں تو یہ ہم سے سینئر ہیں ہر لحاظ سے تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ جانے میں بات کی خود ہی تائد کرتا ہوں کہ یہ نمبر ہمارے بنائے ہوئے ہیں عالم حمد جو ہیں وہ نیت قبول کرتے ہیں توجہ فرمائیے عالم حمد جو ہیں وہ نیت قبول کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی بندہ اٹھائے جائے گا نیت کے مطابق جس جس نیت سے بندہ مرے گا اس نیت سے اٹھائے جائے گا تو باہر بہت کچھ بزرگوار جو ہے بدل گیا ہے میرے سامنے ہمارا سرمایہ موجود ہے ہمیشہ میں بزرگوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کا ماضی روشن ہے وہ کم از کم نئی نسل کو اپنا ماضی بتائیں تاکہ ہم پتہ چلیں کہ علی کے نوکر کیسے ہوتے تھے ہمیشہ مشکل پڑھنے گا دی ہوں اسی شہد کھری اور مشکل طبیعت کی وجہ سے پسندیتہ بھی اتنا نہیں تو میں نے جناب کے لیے آج کے عنوان کے طور پر مرکز جو ہے وہ عصائے مبین کو جو ہے قرار دیا ہے لیکن قرآن ناتق کو پڑھنا چاہتا ہوں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اپنا کس طرح حق ادا کیا ہے حمیر الممنین کے ایک صحابی جن کا نام ہے کمیل بن زیاد کمیل بن زیاد اس عظیم ترین کردار کو کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ نے پکڑا میں لفظ بلفظ جو ہے وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں سرکار کا وہ خاص کلام پڑھ رہا ہوں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا ہم تو یائلی مدد کہتے ہیں شایدی مولا آپ کو اسلامہ درکھیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس موکر کا ہاتھ جو دلہ کے ہاتھ میں ہو کہتے ہیں میرا ہاتھ امیر المومنین نے پکڑا فَاخرَجَنْهِ لَا جَبْمَانِن مجھے قبرستان کی طرف لے کہ گئے فَلَمَّا سَحَرْ جب ہم شہر سے باہر نکلے تو علی علیہ السلام نے ٹھنڈی آبھاری توجہ فرمائیے امیر المومنین نے ٹھنڈی آبھاری اور آبھار کے یہ کہا ہے یہ دل جو ہیں علم و حکمت کے خزانے ہیں فَخَيْرُ حَاوَحَا بِتْرِينَ بندہ وہ ہوتا ہے جو ان خزانوں کی حفاظت کرے امیر المومنین کے خطبہ پڑھ رہا ہوں اگر ساری کائنات آئینے کی طرح نظر نہ آئے تو پھر بندہ شاید وہاں ہے ہی نہیں جہاں امیر المومنین بندے کو لے جانا چاہتے ہیں اے کمیل یہ محفوظ کرلو فَخَذَنِّ مَا أَكُولَ اللَّهِ جو علی کہہ رہے ہیں اس کو محفوظ کرلو میں کمیل بن زیاد کے تعرف پہ جاؤں گا تو وہ ایک کتنا روشن جو ہے وہ زاویہ ہے کہ بارہ حال لیکن حاضری جو ہے لگوانے کے لئے اور بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کرنے کے لئے اور دعائیں وصول کرنے کے لئے کہ جو میں کہہ رہا ہوئے محفوظ کرلو سب سے پہلے تو میں قادمی صاحب ایک جو ہے حالات حضرہ کی عنوان سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارے مزاج اتنے بدل گئے ہیں بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں تصدیق فرمائیں گے میں نے کافی جگہ پر لوگوں کا امتحان لیا ہے اور میں نے کہا ہے رسول اللہ کا ذکر سناوں تو لوگ کم بولتے ہیں قرآن سناوں تو لوگ کم بولتے ہیں اہلی سناوں تو لوگ کم بولتے ہیں لوگ اپنی مرضی کی بات سنائیں تو لوگ زیادہ بولتے ہیں توہ جو ہے یا نہیں مرضیاں لوگ پیش کریں تو لوگ زیادہ بولتے ہیں ہم تو پھر بھی تعلیم علم ہیں ہمارا تو حق یہ بنتا ہے کہ اپنے اجداد کے ورثے کو پیش کیا جائے سرکار فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کمیل اپنے پاس محبوظ رکھو انناس و سلاسطن بندے تین قسم کے ہوتے ہیں چوتھا بندہ آپ کا نظر نہیں آئے سرکار فرماتے ہیں انناس و سلاسطن بندے تین قسم کے ہوتے ہیں پہلا بندہ وہ ہوتا ہے فعلمن ربانیون وہ عالم کے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ پڑھے اللہ سے آئے تو ایسے پڑھ کے آئے ممبر سلونی پہ بیٹھے تو یہ کہے سلونی سلونی کا بلندہ آپ سلام ہو دیں پہلا وہ بندہ جو فعلمن ربانیون اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے اور دوسرا جو ہے بندہ کون ہے متعلمن على سبیل نجات نجات کے رستے پر چلنے والا وہ طالب علم کہ جس کی منظر جو ہے نجات ہونی چاہیے دنیا کی طرف دیکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے ووٹ کتنے مل رہے ہیں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ زمانے میں میرے چاہنے والے کتنے ہیں فقط یہ دیکھتا ہے کہ بارگاہ علی میں میرا نام کیسے لکھا جا رہا ہے مولا آپ کے سلام دیں مولا کی بارگاہ میں اس کا نام کیسے ہے یہاں رکھ کے ایک واقعے کا سہارہ لینا چاہتا ہوں تاکہ ان عزیزوں کو پتا چل جائے کہ علی کی نوکروں کی شان کیا ہے مسجد نبی میں ایک جنازہ آیا توجہ ہے ایک جنازہ آیا کیونکہ میری وعادت نہیں ہے بار بار آدھا گھنٹہ مجلس میں پڑھے پندرہ منٹ توجہ مانگتا رہے نہیں جو سنے گا وہی سمجھے گا اور علی والا ہوتا ہی وہ جو مجلس میں سننے کے لئے یہ آتا ہے مسجد نبی میں شاہدی ایک جنازہ آیا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے فقیروں کی شان کیا ہوتی توجہ فرمائیے مولا کے جانے والوں کی شان کیا ہوتی ہے وہ جنازہ آیا مسجد نبی میں اور جنازے والے فقیر کی شان یہ تھی حاجی صاحب کے چار بندے جنازہ اٹھانے والے پانچوں بندہ بھی کوئی نہ تھا پانچوں بندہ کوئی نہ تھا جو جنازے کے ساتھ ہوتا ہمارے زمانے میں ہوتا تو اس کو لا وارد سمجھ کہ نہ اس کا جنازہ پڑھا جاتا نہ اس کو یاد کیا جاتا مسجد نبی کے حجوم میں رسول اللہ تشریف فرما ہے امیر المومنی ساتھ تشریف فرما ہے صحابہ کا حجوم موجود ہے ہر کلاس کے صحابی موجود تھے ذرکار نے کہا اس جنازے کو میرے پاس لے آؤ علی کے نوکر کی شان بیان کر اس جنازے کو میرے پاس لے آؤ پیغمبر کی باقیہ میں جنازہ لائے جاتا ہے اور غربت کا عالم یہ ہے کہ اس غریب کو کفن دک نصیب نہیں ہوا جس عالم غربت میں فود ہوا اسی چادر میں لپٹا ہوا جو مومن تھا وہی اس کی چادر اس کا کفن بن گئی اور اس کو دفنانے کے لئے لے جا رہے تھے رسول اللہ نے کہا اس کو میرے پاس لیا تو جو ہے جو غور سے سن رہے ہیں نارا حیدری سرکار نے فرمایا اس کو میرے پاس لیا پیغمبر اکرم کی بارگرہ میں لائے گیا سرکار نے اس کے موہ سے کپڑا اٹھایا سرکار نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی اس بندے کا نام ربا ہے اور بنی نجار کبیلے کا غلام ہے آگے سے جواب سنیے گا امیر اور مومنین کہا یا رسول اللہ اس بندے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں علی آپ کیسے جانتے ہیں یا رسول اللہ میں ایسے جانتا ہوں کہ یہ بندہ توجہ فرمایے کہ جب بھی مجھے ملتا ہے دن میں جتنی بار بھی ملتا ہے ہر دفعہ مجھے کہتا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں مولا میں آپ کا غلام ہوں آپ سلامت رہیں مولا میں آپ کا غلام ہوں سرکار امیر اور مومنین اللہ علیہ السلام نے جب کہا یہ میرا غلام ہے تو پھر اس کی فضیلت سنیے گا پیغمبر نے جو فرمائے بسم اللہ سرکار نے فرمایا علی تیری وجہ سے اس مومن کا درجہ بتا دوں تھوڑی در پہلے اتنا غریب تھا کہ چار بندے جنادہ اٹھانے والے تھے پانچوں بندہ نہیں تھا جب آرگائے رسالت میں آیا تو رسول اللہ نے اس کا تعرف کروایا اور تعرف کرواتے ہوئے یہ کہا ایلی یہ بندہ ربا ہے بنی نجار قبیلے کا بندہ ہے ان کا نوکر ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ تیری محبت کی وجہ سے اس کو جو حجر ملے وہ بتا دوں یہ باتیں فقیروں کو اچھی لگیں گی جو مادہ پرستی کے غلاف میں رہتے ہیں شاید ان کو یہ باتیں نہ سمجھائیں جو آج بھی نوٹ گنتے ہیں اور ووٹ گنتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ بولتے ہیں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھے کہہ رہا ہوں مولا ایلی علیہ السلام کے نوکر کی شان کیا ہوتی ہے ایلی تیرے اس نوکر کی شان یہ ہے کہ تھوڑی در پہلے یہ ایک کام چادر میں لپٹا ہوا میں تیری محبت کی وجہ سے آج اس تیرے نوکر کو اپنا لباس کفن کے طور پہ دے رہا ہوں اپنا لباس اور روایت کی سنت کہ میں خود زمدار ہوں اپنی طرف سے بات کرنے والا مومن ایڈی کا ہوتا ہی نہیں جو اپنی طرف سے ممبر پہ بغلے ہیں مولا آپ کے سلامت رکھیں کہ یہ تیرا نوکر ہے اس کی وجہ سے میں رسول اللہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرا کفن دیرا نصیب بنا ہے میری لباس کے کفن دیرا نصیب بنا ہے صحابہ کو کہیں اس کو گسل دیا جائے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ جلے کہ علی کے نوکر کو گسل دینے والے کون ہوتے ہیں ہیدری علی تیرے نوکر کو گسل دینے والے کون ہوتے ہیں گسل دیا گیا لفظ بلس پڑھ رہا ہوں کوئی حاشیہ نہیں کوئی اضافی بات نہیں جیسے روایت ہے اس کا وزن ویسے ہی پیش کر رہا ہوں مولا علی اللہ علیہ السلام کی اس نوکر کی شان یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ آسمان سے ایک آواز آئی ایک ایسی آواز آئی جس آواز کو سننے کے بعد میرے ازامنے ایک آکاؤنٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہتر طور پر اس کا ترجمہ کریں گے آسمان سے ایک آواز آئی پیغمبر اکرم نے کہا جو تھوڑی در پہلے دنیا کا فقیر انسان تھا آسمان سے ستر ہزار ملائکہ میں سے ستر ہزار ملائکہ کے قبائل میں سے جا جی ستر ہزار ملائکہ کے قبائل میں سے ہر قبیلے سے ستر ستر ہزار فرشتہ اری کے نوکر کے جنازے میں شامل مولا کے نوکر کی شامل یہاں شان ختم نہیں ہوئی امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نجات کے رستے کا طالب علم کون ہوتا ہے جو اٹھے تو علی کی مرضی سے بیٹھے تو علی کی مرضی سے سوچے تو علی کی مرضی سے بولے تو علی کی مرضی سے کھائے تو علی کی مرضی سے نہ کھائے تو مولا کا ناو نجات کے رستے کا طالب حیدری حیدری آپ سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رہیں نجات کے رستے کا طالب صاحب میں حوالہ دے رہا ہوں مثال کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ علی کے نوکروں کی شان کیا ہوتی ہے جنازہ اٹھا ستر ہزار ستر ہزار فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتوں کے قبائل میں سے ہر قبیلے سے ستر ہزار فرشتے ستر ستر ہزار فرشتے علی کے نوکر کے جنادے میں شامل ہوتے ہیں آج دنیا کی پیچان بن گئی ہے جس کا جنادہ اٹھانے والے زیادہ لوگ کہتے ہیں مرہوم بڑے اچھے تھے ہم کہتے ہیں مرہوم وہی اچھا ہوتا ہے جو مرے تو علی کا نام لے گئے مرے حیدری بڑے بڑے بے شماروں کو مرہوم کہا جاتا ہے مرہوم اسے کہتے ہیں جو رحمت کے سائے میں جائے لعنت کے سائے میں مرنے والوں کو مرہوم کہا جاتا ہے مرہوم وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو بغزِ علی پہ مر رہا ہو حیدری سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس مومن کی قبر کا منظر جہاں اس کی آخریاں آنکھ باندھ ہوئی اس مومن کو پانی نصیب نہیں ہوا میں اس کی قبر کی منظر کو دیکھ رہا ہوں منظر کو دیکھ رہا ہوں منظر کو دیکھ رہا ہوں جنت کی ہوریں کتاروں میں کھڑی ہیں ان کے پاس اب ایک اوثر کے جام اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر ہور کی یہ قائش ہے یہ علی کا مومن میرے حال سے اب ایک اوثر بھی گیا آپ سلامت ہے آپ سلامت ہے یہ میرے مولا کی شرکان دوسرا بندہ وہ ہے دوسرا بندہ وہ ہے جو نجات کے رستے کا طالب علم ہو تیسرا میں ذکر کرتے ہوئے وہ تھوڑا سے ڈر بھی لگتا ہے بہرحال امیر الممنین کا فرمان ہے مولا کے فرمان کو پلس منس کرنا یہ ہمارے لئے گناہانِ کبیرہ میں سے سب سے بڑے گناہ میں آ جاتا ہے تو جیسا ہے ویسے علی کو پڑھنا چاہیے امیر الممنین نے فرمایا تیسرا گروہ جو ہے تیسرا گروہ ہے سرگار دیکھنے میں شکل و صورت سے انسان نظر آتا ہے لیکن پستی کے لئے آس اتنا پست ہے مکھی اور مچھر سے بھی پست وہ انسان ہے اس کی منزل نہیں ہوتی جسے دیکھتا ہے کہتا ہے تو سیوی چنگے تو سیوی چنگے توہ جو ہے جو ہر کسی کو برابر داد دے دو بندوں نے میں دے گا مختلف پڑا مختلف سے مراجعہ دے اپوزیٹ پڑا یعنی زد میں پڑا تو ہمارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ داد برابر دی جاتی تو سیوی چنگا پڑھیا تو سرگار دے فرمایا ہر بندے کو داد دینے والا علی کا نوکر نہیں ہوتا علی کا نوکر وہ ہوتا ہے علی کا ماننے والا ہوتا ہے پہلے سنیں پھر سمجھیں اور پھر بھولیں ہمیشہ میں عزیزوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ تلقین جو ہے یہ دنیا کا سبق ہے دنیا کا سبق ہے جب آپ کو دنیا میں تلقین یاد ہوگی تو آپ کو مرتے وقت ابھی تلقین یاد آئے گی اسماع افہم اسماع افہم کسی اور گیاں تلقین اس لیے جاہد نہیں ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے نہ سن سکتے ہوں مرنے کے بعد کسی کی آقا سنیں گے سرگار دے فرمایا یہ بست درو ہے ہما جن رہا ان اتباؤ کل نائکن یمیلونہ ما کل ریہن جیسے ہوا آتی ہے ہوا کے رکھ سے اس کچھرے کی طرف کبھی اس کونے میں کبھی یہاں پر کبھی یہاں پر اپنی اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں علی کا نوکر ہو تو جہاں مولا کہیں گے وہی بیٹھے گا جہاں سے مولا کہے گا وہی سے اٹھے گا نارا حیدری سرکار میں یہ تیسرے کرو گی یہاں پر میرے مولا نے ایک اور گلام پر بھی سرکار نے مال کو علم کی ضد قرار دیا نہ سمجھائے تو گھر میں جا کے سوچئے گا پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کی سمجھادہ کام کرتی کبھی میں ہمیشہ علیہ علیہ السلام کے تمام تاریخ کے سارے بزرگوں کی جو سیرت پڑھتا ہوں ہمارے سامنے اولیاء اللہ موجود ہیں ان کے سائے میں بیٹھ کے جو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں علی کے کسی نوکر کی شان یہ تھی کہ ان کی کوفے میں یا مکہ میں مدینہ پرپڑی بہت زیادہ تھی سرگانے پڑھیں ماننے والی کی شان یہ ہو کہ جب آئے تو ملیگات العرب ہو جب معصوم کے قرب میں آئے تو اپنا سارا کچھ اسلام پہ قربان کر کے خدا کو اپنا مکروز کر لے اللہ کو اپنا مکروز کر لے خدا جس کا مکروز ہو اس کو جنابِ خدیجہ کہتے ہیں جمع کرنے والے اہلی والے نہیں ہوتے ہیں کہ کل کا پتہ نہیں ہے کہ جمع کر لے انہوں نے کہا کل کا پتہ نہیں ہے تو کل کچھ اور نہ آئے ملک الموت بھی تو آ سکتا ہے اگر ملک الموت آگے تو پھر آپ کیا کریں گے اس لئے علی والوں کی شان یہ ہے کہ کم مسکم روضانہ بندے کی فائل کلیر ہونی چاہیے کسی مجلس میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ آج جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بلاوہ آ جائے اور یہ پڑھا جائے تو آپ کیا کریں گے وہ سارے بندے کہیں گے میرا فلان کام بھی رہ گیا فلان بھی رہ گیا فلان بھی رہ گیا سرکار کہتے ہیں ہر وقت موت کے لئے جو تیار ہو وہ علی کا ماننے والا ہو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہر بندے کو عزت اسے دی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے جی کون سازا کر پرادو سے اتر رہا ہے نعرہ ہیدری یہاں کون بولے گا سرکار بندے کسی کی گاڑی سواری دیکھ کے عزت نہ کرو عزت اس کا کردار دیکھ کے کرو اور کردار میں بھی یہ دیکھو کہ اہلِ بیعت کو کیا مقام دیتا ہے ایسا ہی جی کہیں گوتائی ہو تو بزرگیں اسلاح فرمائیے گا میرے مولا نے جو ہے علم کو مال کی زدقرار دی ہے ہم تو مادہ پرستی کے اتنے عصیر ہو چکے جن کو آپ جھک کے ملتے ہیں اس سے بھی بہت سائی تل حقیقتیں ہیں جن کو آپ آخر میں کھانا دیتے ہیں بچہ وہ کھانا دیتے ہیں علی کی بارگاہ میں ایسی تقسیم نہیں تھی مجھے تاریخ میں کوئی بندہ بتائے کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخان پر غریب امیر 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 کیا سے درجہ بندی تھی سرکار نے فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں جو آئے گا ایک صف میں بیٹھے گا جہاں ہم کھائیں گے وہاں پر ہمارا نوکر بیٹھ کے کھائے گا سرکار نے فرمایا ہے کہ رضینا کسمتل جبار فینہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں علی کے دوستوں کے پاس علم ہوتا ہے علی کے دشمنوں کے پاس مال ہوتا ہے وجہ فرما رہے ہیں مولا سلامت رکھے چھوٹے عزیز آگئے ہیں اور میں ہمیشہ جب یہ چھوٹی یہ والے بندوں کو دیکھتا ہوں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ نسبت والی یہ بلند کر دے وجہ فرما رہے ہیں عنوان کا تاروح آپ کو کیا کرو ہوں میں فقد نہیں کہنے جاتا ہوں سرکار نے فرمایا ہے کہ حدیعتاں کبھی اس پر بھی لکھنے کی کوشش کیجئے گا امیرین مومنین کا شیر سنا رہا ہو اس ربائی پہ بھی ترجمہ کر کے کبھی لکھئے گا دعا ہے کہ ہمارے وہ عزیز جس مشن پر اس ممبر کی زینت ہیں ہر لحاظ سے ذکر اور گھر کی زینت بنے ہم ایسے نہیں جیسے اومہ کیٹنگ کا قانون ہے ایسا نہیں یہ میرا سبق ہے مجھے جو جاد ہے مجھے وہ ہی پڑھنا ہے سرکار میں میں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ نے جو تقسیم کی یا زمانے کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں مولا آپ کیسے راضی ہیں کیا راضی اس پر ہوں کہ اللہ نے ہمارے لئے علم رکھا ہے ہمارے دشمن کے لئے مال رکھا ہے اور مال کے بارے سرکار میں قریب مال فنہ ہونے والا ہے اور علم کو کبھی موت نہیں آتی نیائیت مادر کے ساتھ کبھی یاد آئے میں کبھی دوبارہ حضری کا موقع ملے اور کبھی آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ جو رمیان میں سے تقریبا پانچھے سرکار کے کلام کی چھوڑ کے آگے جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور یہ ذرہ تل حقیقت اسی یہ جو میں کلام آپ کو قبلہ سنا رہا ہوں جب لاکہ ہوں آپ پڑھئے گا کہ ان بندہ کو یہ نہ کہہ مولوی صاحب نے آدھا پڑھا ہے یا پورا پڑھا ہے میں یہ ابتدائی کلام کے بعد آپ آخری سطنے پڑھنے والا ہوں میرے عزیز آگئے ہیں انہیں بہت جگہ جانا ہوگا ہم تو آپ کی خدمت میں ہیں سرکار نے فرمایا حلاقہ خوزان الاموال مالدار لوگ مال جمع کرنے والے حلاق ہو گئے اب ایسی بات پہ کون بغلے گا حلاقہ خوزان الاموال وہمہ یا مالدار جمع کرنے والے مالدار جن کے بعد ڈال رہے ہیں وہ حلاق ہو گئے وہمہ یا دیکھنے مو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مردار ہیں حلاقہ خوزان الاموال مجھے پتہ میں آپ کو ذہمہ نہیں دیتا ہاں حلاق ہو گئے میرے خصوصی سامنین بھی تشریف فرما ہے ہمیشہ میں سے کہا کرتا ہوں آپ جب سامنے آتے ہیں تو مجھے بہت سائی نسبتیں یاد آ جاتی ہیں اس ذکر اور ذاکری اور اس بزم کے بہت بارے ہمارے کے خدمتگار تھے ذاکت جو ہے نکوی صاحب میرے بولا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہر وہ مولا کا مخلص ذاکر جو مبدت اور علبیت کا حق ادا کر دے دنیا سے کہا میرے بولا ان کے درجات کو بلند فرمائے میں خود ذاکرین کا پڑھنے والا ہوں کبھی ذاکر بن جاتا ہوں کبھی مولوی بن جاتا ہوں آپ کے سامنے ہوں جو کل کے ذاکر تھے ہر کسی کے لیے داثر کر رہے ہیں حلاقہ خوزان و لموال تو جو فرمائے گا پریشانی اسی بندے کو ہوتی ہے جس کی انتہا پر نظر نہیں ہوتی وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے لفظ اسی کو مشکل لگتے ہیں کہ جو بھی سنیں اور اس کو سمجھیں نہ اگر ان لفظوں کے ذائقے کا علم ہو کہ بلا ماشاء اللہ آپ محبت بل مارے ہیں ان کا علم ہو تو بندے کو پتہ چلے گا اس وقت یہ لفظ کام آئیں گے جب ہر کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا تو قبر میں بندے کے علی آئیں گے اور یہ کہیں گے جب تم نے میری باتیں گوھر سے سنی رہی تھے تو کرامن قاتبین تمہاری ڈائری میرے تاب پہنچا رہے تھے مجھے بتا رہے تھے کہ تم نے کس طرح علی کا ذکر سنا ہے حلاق ہو گئے یہ آخری سطلیں آج کے زمانے کی اکاسی کر رہی ہیں اور آپ یہاں جہاں جاتے ہیں امید ہے کہ اس پر توجہ فرمائیں گے لفظوں کو یاد رکھیں گے حلاق ہو گئے وہ لوگ جنہ نے مال جمع کیا ولعلماء باقونا ما بقیت دہر اور علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا ولعلماء امیر الممنین پڑھ رہا ہوں ولعلماء باقونا ما بقیت دہر علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی رہے گا اس کے بعد سرکار نے حصلت کے ساتھ سردہ بھری اور افسوس کے ساتھ کہا ہاہ سوچھو افسوس کے ساتھ کہا افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو یہاں علم کے خزانے موجود ہیں کاش اس کا کوئی اہل ملتا امیر المومنین فرما رہی ہیں بیٹا مولا آپ کو اسلامت رکھیں کاش اس کا کوئی اہل ملتا اس علم کا کوئی اہل ملتا آگے جو مولا نے کہا ہے بزرگوار آپ کی خدمت میں سرکار رہے ہیں بلا لکنن غیر مامونین علی کچھ ایسے ذمہ دار لوگ ملے ہیں جو فقط اپنے مفاد کی حق تک سوچتے ہیں غیر مامونین علی قابل بھروسہ نہیں ہیں یہ سطر اگر آخری سمجھ آگئی تو میری محنس مکمل ہو جائے گی آن قابل بھروسہ نہیں ہے جو مجھے ملے ہیں آگے سرکار نے کیا فرمایا کہ آدمی صاحب سرکار نے فرائے مستاملا آلت دین لدنیا ایسے لوگ ملے ہیں جو دین کو دنیا کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ترجمہ بزرگوں کو خوب سمجھ جائے گا کہ جن کی دین میں فقط دنیا ہو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں نہ کسی ذاکر سے نہ کسی مولوی سے نہ کسی مولا سے کوئی دشمنی نہیں بات فقط یہی ہے کہ علی کے نوکر بنو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لئے دین کو اتھیار کی صورت میں استعمال نہ کرو آج تم کر لوگے اس دین کو آنچانے والی نہیں ہے کیونکہ اس دین کی حفاظت کرنے والے حسین جیسے بازشاہ موجود ہیں لیکن کل تم جب ہمارے پاس آوگے تو تمہاری قبروں میں ہندیرہ ہوگا روشنی نہیں ہوگی روشنی چاہتے ہو تو دین کو دین کے دائرے میں رکھے حیدری آئلی علیہ السلام بارال آپ نے محبت فرمائی اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو کہنے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے امنی آل محمد کی بارگاہ سے اقیلہ معصومہ کی بارگاہ سے بھی ایک مانگی ہوئی ہے اور جس کے تقلم انہیں اتنا دیا ہوا ہے کہ کہیں زبان میں لکنت نہیں آتی میں ایک جگہ پڑھنے کیا تو مجھے کہتے ہیں قبلہ آپ بڑے حسنے والے ہیں آپ کے پیچھے ایک بہت بڑے عالم بیٹھ رہے تھے میں نے کہا ہمارے سر پہ بھی بہت بڑی حسنی کا ہاتھ ہے ہم ہی ان کے بارگاہ کے جاروب کش ہیں قادمی صاحب ہم جناب سیدہ کی حرم میں گسل دیا کرتے تھے جارو لگایا کرتے تھے اور اجازت مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے خدا ہم اس کو کہ آج ہمیں بھی اجازت دو جہاں فرشتے آئے ہیں جاروب کشی کرنے کے لئے فہام طالب علم بھی نوکری کر کے دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ علم انسان کو تکبر میں نہیں دیتا ان بارگاہوں میں جھکنے کے بات ملتا میرے مولا آپ کو سلامت رکھے بانیان نے جس خلوص کے ساتھ مجلس کا احتمام کیا ان کی شدمت میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے مجلس وہی قبول ہوتی ہے جس کو حسین قبول کر یہ جسے آپ کہتے ہیں فلان آیا فلان نہیں آیا کون آئے گا کون نہیں آئے گا کس کے آنے سے مجلس ہوتی ہے کس کے آنے نہ آنے سے مجلس ہوتی ہے یہاں پر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں مجلس اسی وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ نیت کرتا ہے آج میں نے حسین کی مجلس کروانی جو یقین کر دینا رہا ہے مولا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے آپ نے مجھے سے حقیق کو برداشت کیا اس کے بدلے میں مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس دعا کے ساتھ مجلسوں کو بامانہ بنائیں اور یہ ضرور سوچیں کہ علی کیسے پڑا جا رہا ہے حسین کا ذکر کیسے کیا جا رہا ہے ہم قرآن اور البیت کے ماننے والے ہیں قرآن پڑھو تو اہل بیت ساتھ ہوں اہل بیت کو پڑھو تو قرآن ساتھ ہو دعاوں کے ساتھ میں ہمیشہ ایک دعا کے لیے اپیر کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی دعا مولا آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے بانیان کے مرہومین کی درجات میرے مولا بلند فرمائے اور اپنی تمام تر حجات کے لیے ایک شرط ہے دعا کے لیے وہ شرط کو پورا کریں دعا قبول نہ ہو مجھے ضرور یاد رکھئے گا ہر دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے بہواز بلند سلوات